اسلامی ناظرین پروگرام ڈسکیشن ڈسکیشن ڈسلوشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان مدرسل حسین ناظرین آج اس پروگرام میں ہم بات کریں گے عام انتقابات کی جو آٹھ پروی کو ہونے والے ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے شیڈول اناؤنس کر دیا گیا ہے لیکن دوسری جانب پر کچھ سیکیورٹی کے خدشات بھی نظر آ رہے ہیں اس کے پیچھے وجوات یہ ہیں کہ فیور پکنکہ میں اتنا خوشکوار جو واقعات کچھ رونما ہوئے دیشتگردی کے واقعات رونما ہوئے اور یہ ایک دیشتگردی کی لہر جو ہے حالیہ کچھ جنوں میں نظر آ رہی ہے تو کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ اگر سیکیورٹی کے خدشات اور دیشتگردی کے اس طرح کے واقعات رونما ہوتے رہے تو شاید عام انتقابات ہونے یا نہ ہونے سے متعلق جو ہے خدشات ہو سکتے ہیں بڑھ سکتے ہیں اور اس حوالے سے مختلف رومنس بھی پھیلی جا رہی ہیں اور اسی حوالے سے آج کے اس حوال میں ہم دسکس کریں گے اور ساتھ میں ایک اہم سوال جس کے حوالے سے عدلیا نے بھی اس حوالے سے سماعت ہوئی وہ یہ سوال تھا کہ گزشتہ بیس سالوں میں جو الیکشن ہوئے ہیں وہ ہمیشہ جو الیکشن کمیشن کے آفیشز اور جو سیول جو جیجز اور ارتضامیہ کے جو افسران تھے ان کے احسر پرستی میں ہوئے لیکن اس طرح دسٹک ایڈمنسٹریشن کے تحت جو افسران ہیں وہ اس الیکشن کے نگرانی کریں گے یہ ایک اہم سوال ہے کیا کر اس کے پیچھے وجوات کیا ہیں اور کیا مختلف سیاسی پارٹیوں کے چخاص پر پر بیس پارٹی نے بھی اس پر بخالفت کی ہے اور انہوں نے بھی ظاہر کیا ہے کہ اس طرح کا عمل نہیں ہونا چاہیے عدلیہ سے ہی جو افسران ہوتے ہیں ججز ہوتے ہیں یا لا آفیسز ہوتے ہیں وہ ہی اس پر الیکشن کے عمل کو نگرانی کریں اس سال سلطیال پر بفتگو کریں گے آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں جی وائی ایف کے مرکزی رینما مولونا مفتی کفائیت اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کفائیت اللہ صاحب سینئر رینما ہے جی وائی کے اور ان کے ساتھ گفتگو کریں گے تمام تر موضوعات پر ان کی پارٹی کا کیا موقف ہے اور عام اتخابات کے والے سے یہ جو رومنز پھیلی جاری ہیں کہ الیکشن نہیں ہوں گے اس حوالے سے یہ کیا سوچتے ہیں اس پر گفتگو کریں گے صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے اپنے کیلتی وقت دیا کفائیت اللہ صاحب سب سے پہلے کیونکہ دیشتگردی کے واقعات جو رونما ہوئے ہیں برکانتہ میں ہونا ہے آپ کا تعلق کو یہ رحب کفتگ؟ میں گوہ جو اے دیشتگردی کے واقعات پر وہ عام اتخابات ورکاوٹ ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن رہی سب سے بے رہا پہ شکریہ آپ کے فشاتھ سے ہمارا بےان کی طور اوپٹ ہے دشتگردی کے و 아이� Space کود nhân کے اثر ہیں اور اس کے اندر ان ازلعات کوہبرک بیندر کہ ہماری عقصہ بھی اپنے دارتی ہے۔ جو ہم نے محفوظ کہے ہیں۔ میں مراد مرادا ہوں گا، جمعہ قوارد، ہامون، قبط، لکی ملوت، برنو ٹانک، اٹھے گستے تھے۔ تو یہ جمعید علیہ السلام معلومتی کو دیکھنے، واقعہ بھی ہوں گا۔ اور پھر ہماری جمعات کی نشانیں پڑھائیں۔ آپ نے اندازہ لگایا کہ با جوان میں ہمارے ورکنز کا دیکھنے پر حملہ ہوا، ہمارے ورکنز کا دیکھنے پہنے پڑھائیں۔ اور تکیب میں ایک سو ٹین کسیوں پڑھائیں۔ پھر ہمارے جمعات کے اندازہ رہنے پڑھائیں۔ وہ ہاتھ بھی بھاندولہ ساتھ اور یہ ہمارے پڑھائیں۔ تو ان سب چیزوں کو جو پر دیکھا جائے، تو لگتا ہے کہ وہ ہمارے کسی کے اندازہ رہنے پڑھائیں۔ میں کہا اس میں مولانا صاحب کو تھیڑ بھی آیا، جی ایو آر کو تھیڑ ہے الیکشن میں؟ وہاں حضرت نانسا کو تھیڑ آیا، اور پھر ہمارے پڑھائیں۔ تو اس سے تو یہ لگتا ہے۔ یہ سوال پیدا ہوگا کہ صرف آپ جو نشانے پڑھیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اور وجہ یہ ہے کہ ہم جو مدر کے ساتھ کریں ہیں، ہم ملک کے آئین کے ساتھ کریں ہیں، اور ہم اس ملک کے آئین بنانے والا مشانے ہیں، اور ہم اس ملک کے آئین کے ساتھ کریں۔ تشتر کیوں آپ کی بارتے کو مشانے بنانا جاتے ہیں؟ یہی ارز کر رہا ہوں، ہم چلی کھڑے ہیں آئین کے ساتھ، قانون کے ساتھ، یمیندیت کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، ہمارے بابوں میں ایک طبقہ ہے، جہاد کی باب طبقہ ہے، اب وہ ضمورت کو ناجائے سمجھتے ہیں، ان کی باب لوگوں کو تقنیق پہنچتے ہیں، وہی سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ بڑے نامور علماء ہیں، یہ جمعودیت پساب جہ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے راستی پر رکھا ہوں۔ بلکہ یہ علماء جہاد کی بات بھی کرتے ہیں، جمعوریت بھی کرتے ہیں، یہ اس کی بلکی خلاف ہے، تو اب ان کا ہم سے ڈباہ تو تھا، ایک عرصے تھا، یہ بات شروع ہوئی ہے، کہ دشتر کی طبقہ اچھنا شروع ہوں، کہ آپ بھی ان شروعیت کے حلاف ہمارے سب میں آجائیں۔ تو ہم دلیل کی بات کر دیں، تو ہم نے ان کی بات نہیں مانی، تو یہ ہم پر ایک دباؤ آجائے۔ تو ہمارے ہی طبقے سے، ان کو اور ہمارے درگیاں انتیاز کرنا مشکل ہو گیا، کیونکہ وہ ہمارے سب کے لوگیں، ہمارے نصر کے لوگیں، ہمارے نصر کے لوگیں، وہ ہمارے جاؤں کے لوگیں، وہ ہمارے نامشکر لوگیں، تو ان کا ایک دباؤ ہم پر تو رہا ہے۔ لیکن الحمدلللہ ہم نے اس دباؤ کو برداشت کیا ہے، لیکن اس سے پھر باوجود ہم نے اپنا سٹینڈ نہیں چھوڑا۔ تو یہ اس کا رضی عمل آتا ہے ہم کا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں؟ میں تو غمیتا ہوں کہ یہ پاکستان کے اندر نہیں ہے۔ اچھا۔ انہیں آپ دیشتگرد کہیں یا کچھ اور اس کا نوع نہیں کہیں، میں یہ کہوں کہ ہمارے طبقے میں سے ہم پر یہ دباؤ رہا ہے کہ آج جمہوریت کو چھوڑیں۔ ہم جمہوریت کو نہیں چھوڑا، آئین کو نہیں چھوڑا، کانون کو نہیں چھوڑا، لیکن بندوق کو ہاتھ نہیں لگا ہے۔ تو یہ ہم پر دباؤ ہے جس میں ہم نشانہ پر۔ اس میں ہونے کے چاہیے تھا۔ ہونے یہ چاہیے تھا کہ ہمارے ملک کے ادارے ہمیں سکونٹی لے دیں۔ ملک کے ادارے جمعرات، پولیس، فال، ایف سی۔ جو ظاہر دشمن ہوتا ہے، ان کے لیے ظاہری خوص ہوتی ہے۔ اور جو ہوتا ہے خفیہ نظرنان ہے، ان کے لیے ایجنسی ہوتی ہے۔ لیکن میں آپ کے اس چینلز کے حوالے سے وہ خوص سے کہنا کرتا ہوں گے، کہ انہوں نے سکورٹی لے دیں۔ اب سکورٹی لے دیں کہ مانکہ یہ ہے۔ اس نگران سکورٹی لے دیں آپ کو؟ نگران، ہم نے نگران سے پہلے بھی کہتے ہیں۔ جو غیر نگران تھے، ان کو نہیں کہتے ہیں۔ لیکن ہماری بات کسی سنین ہے۔ صرف نگران کی بات نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہی نہیں کرتا کہ ہم میدان کو خالی چھوڑیں۔ کوئی یہ سوچیں نہیں۔ انشاءاللہ ہم لڑیں گے اور ٹک ٹاک لڑیں گے۔ بلکہ مدسر بھائی میں آپ کو اشنگوئی کرتا ہوں کہ اس طبعہ ہمارے کے بھی کہتا نتیجہ پسیلے ساتھ سے بہت اچھا ہوگی۔ لیکن ایک سوال ہے۔ دوہزار اٹھارہ کے انتخابات ہوئے تھے۔ تو اس وقت دہشت جنتی کی کچھ واقعات ہوئے تو بلاول بھٹو نے اس ریکموئنٹری تھی۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گرد ہمیں روکنا چاہتے ہیں کہ آپ کیمپین نہ کریں۔ وہی صورتحاللہ ہم یوں کہیں کہ دوہزار تئیس اور چوبیس کے انتخابات کے لیے مولانا صاحب کو روک رہے گئے کہ وہ کیمپین نہ کریں۔ یہ وہی ناصر ہیں یا کوئی اور ہیں؟ اگر میں بلاول بھٹو کی بات کوئی سمجھتا نہیں تا ہمیں پر یہ نوعوں کی بھی نہیں ہوں۔ اس لئے کہ ان سے بہت خیفت نے جلسوں میں تقریب ہے، تعلیبان کا تقریب ہے، دشدد کہنے پر تو کئی با پاکستان کئیسے ملک ہے نہیں۔ کوئی مجھوے مجھوما کہوں، اگر کیسے کہوں کو کہوں گا؟ دیکھو نا ان پر لوگ کیوں، ہم سے تو وہ لوگ فتوہ مانگتے ہیں۔ آپ عالمی دین ہو آپ قرآن و صدق کی روشنی میں جمہوریت پچھلا خطوہ دے یہ دباعت اس پر نہیں ہے وہ دباعت جمہوریت نہیں ہے ہم جہاد پڑھتے ہیں ہم جہادی خدرسوں میں ہوتے ہیں ہم جہاد کو اسلام کا عام رومن سمجھتے ہیں جب یہ ہمارا طالبین ہم سے پوچھے لگتا ہے کہ یہ جہاد کا بار ہے قرآن حدیث میں آیا ہے اس پر آپ عمل تو نہیں کر دے جمہوریت کیوں جاتے ہیں یہ دباو ہم پہ ہی آسکتا ہے عالمی دین پر یہ بلاور ساپ پہ نہیں آسکتا ہم پر یہ دباو تھا یہ دباو تھا یہ دباو رہے گا لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں تمام مشکلات کے باوجود ہم قانون کے ساتھ کھڑے رہیں گے ہم ملک کے ساتھ کھڑے رہیں گے اس آئین کے ساتھ کھڑے رہیں گے لقصان پرداشت کریں گے اور اب بھی اپنے دشمنوں کو بتاتے ہیں کہ ہم ملک کے ساتھ کھڑے نہیں چھوڑیں گے ان مشکلات کے باوجود انشاءاللہ ہم قٹ کر ان دخواست کرنے سے اچھا آپ نے کبھی یہ آپ کی پارٹی میں آپ کی جماعت میں یہ تحقیق کرنے کی سوچی یا ارادہ رکھا یا پوچھا انتظامیاں سے کہ مولانا صاحب کو تھریٹ دینے والے کون ہیں اور آپ کی پارٹی میں جو حافظ عمداللہ پر حملہ کرنے والے کون ہیں تو تحقیق اس کا ذیک کیونکہ دو نام ہیں ایک تو تحریک طالبان پاکستان یا ارکاد ہے طالبان اگوانستان تو یہ کون لوگ ہیں دیکھو مدسطر بھائی ہم تو پرامل شہری ہیں ہمارے پاس تو کوئی ذرائع نہیں ہے ہم میں حکومت میں ہیں یہ کام ہے ہماری ایجنسیز کا یہ آپ سے مجھے تنکل کام نہیں ہے یہ بتائیں کہ ہم کیوں آپ نے پوچھا من سے اٹھارہ دفعہ پوچھا جو انہیں جو بھی مانگتے تو گونگو کی زبان آپ سمجھتے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ ان کا کام ہے یہ ہمیں بتائیں کہ فلان تب تحسے آپ کو خطرہ ہے اور آپ ابھی تک یہ نہیں بتائیں نہیں نہیں ہمیں تک یہ آپ کو تھریڈ ہے ہی کہاں سے تھریڈ ہے آسمان سے زمین سے یہ نہیں بتائے جا رہا یہ میرا کام ہوتا تو میں جواب لگی یہ ہی بار آپ مجھے وزیر داخلہ بنا تو میں اس کا جواب دے دوں گا آپ مجھے کوئی ایجنسی کا ہیڈ بنا لیکن میں کیا رہا ہے تو ان کے موں پر کیون تعلن لگا ہوا ہے جو اس اہم وزیبہ دار پوسٹروں پر بیٹھے ہوئے پیوٹی ہی بتا رہے کہ ایمونم تشمیلی کون کا خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے خدا نہ خواستہ ایسا ناکشکوار واقعہ ہو جاتا ہے کیوں کہا جاتا ہے انتقابات شدور لناو سو بھیا ماہرین کہتے ہیں کہ اب کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بڑی پرسنیلٹی ہوگی نقصان ہوتا ہے پھر الیکشن ملتوی شکتے خدا نہ خواستہ ایسا کچھ ہوا تو آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ملتوی ہونے چاہیئے کوئی ایسا ناکشوار واقعات ہو جاتا ہے ہونے چاہیئے کہ سوال تو مشکل ہے لیکن وہ تو ہماری قسمت کو ناپتے رہے تیانت ان کی ایسا واقعات پر مشکل ہو جاتا ہے وہ ایسا واقعات ضرور ہوتی ہے معمولین میں ضرورت ہوتی ہے ایسا واقعات کر لے گئے اور الیکشن کو مختلف نہیں کر دیں وہ خود ہی ملتوی کرتے ہیں وہ خود ہی حالات بناتے ہیں وہ خیدی آرات بیار دیں اس کے اندر آپ کو میں تو مجبور ہے یہاں پیس کر بیٹر کیا پیس کر سکتے ہیں لیکن یہ طریقہ غلط ہے ملک کا نقصان ہوتا ہے عام لوگ چلے جاتے ہیں یہ غلط طریق ہے اس وقت بھی ہم نے کہا تھا متصر ہے کہ جب بیرزیل کو مارا گیا اس وقت میں یہی موقع میں ہوتا ہے ایسا نہیں کہ ان کے لئے اور میں ہمارے لئے ہو میں اس وقت میں ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ طریقہ غلط ہے آپ نے مقاصر تک پوردے کے لئے کسی کو مارنے کا طریقہ ایسا واقعہ ہوتا ہے یہ ایپی ایس کی طرح واقعہ ہوتا ہے یا اس طرح پرسنالی کو نقصان پہنٹا ہے یہ ہمارے ملک کے سیاترین دن ہوگا اور میں چاہوں گا جو لوگ یہ واقعہ کر دیں انہوں کو تش تش بام ہونا چاہیے انہوں کو سزا دیں چاہیے حکومت کی طرح سے زندہ ہے اس کو کلا دیں گے اب اس طرح واقعات ہے ایک ہوا بھی پاکستان میں بیٹھے ہوا امریکہ میں تو نہیں بیٹھے چکہ پاکستان بیٹھے یہاں نظر کچھ آتا ہے وہ کہتے ہیں ہیپ کا واقعہ کچھ نظر آتا ہے یعنی یہاں ہاتھی کے دان کھانے کے اور ہے دکھانے کے اور ہے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں آمنے سامنے وہ بھی اختیار ہوتے ہیں اور جو باہت خیار ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتے تو ہم تو وہ کہتے ہیں وہ جو باہت اختیار لوگ ہیں اور خدا نخواستہ ایسے ساتھ سے ملوک سے ان کے ہاتھ رکھیں چاہیے ان کے سنی کرنے ہوا تو پھر ان کو کے فید کرداتے پھول چاہتے ہیں اچھا یہ بھی اطلاعات ہیں کہا ہی جاتا ہے کہ مولانا صاحب آنے والے عام خواب کے بعد صدر مملکت کے بڑے بربور کی بھی دعا ہے اس سوالے سے تو مشاورت ہوئی پی ایم ایل ایم کے سامنے مشاورت کی کیا ہوانا ہمارا مطالبہ اچھا یعنی یہ جو لوگ جب کسے فائدہ اٹھاتے تو میں فائدہ دے لیں دیکھیں آپ یہ شبیر کچھ کو نہیں چھوٹلا سکتے جو کہ عمران خان آیا تو اس سے چھوٹ 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 اور اچھا زیادہ کہا یہ سبت اللہ کس سے ہے آپ کا بہت رہا ہوں بتا رہا ہوں آپ جلدی کریں بجیر چھوٹ چھوٹ کھا تو کوئی تھیر نہیں سمتا تھا اور ہم جیو آئی والے مولانا فضل آمان صاحب کے ساتھ ہم نے چھوٹ نہیں تھے ہم نے بسکتے ہیں اپنچ بھی گئے لیکن جب ہم کھڑے ہوئے تو اوروں کے اندر تھوڑی رونک آئی ہم وہاں ساتھ کھڑے ہوئے اگر ہم نہیں کھڑے ہوتے تو یہ بھی کھڑی ہوئے تو جب ہم نے چار سال ایک مضبوط عبودشن کی حقیقی ریل اور ہم نے دھردیں دیئے اور ہم نے ملین مارچز کیے تو پھر ہمارا حق بنت ہے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ آسانی میں شامل ہوں کس سے مطالبہ کرتے ہیں اپنی ان پارٹیزوں جو پی ڈی ایم میں ہمارے ساتھ سلا نہیں مانگ رہے یعنی ہمارا حق ہے کہ آپ کا بھی حق ہے آپ بھی کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں سلا کی اس بات کا لیکن ہم نے جمہوریت جمہوریت کے خدمت تو کی ہے نا تو ہم سے کچھ اور اچھا چھا پیئے تو اس کو لیں اگر ہم ہی ہیں تو ہمیں حق دیتی ہے ہمارا مطالبہ ہے آپ کی جمہوریت کی قدمت کو پی بس پارٹی کرتی ہے اولائش کرتی ہے کہ آپ نے جمہوریت کی قدمت مجھے نہ بڑھا اچھا تو اتحاد میں کوئی ارادت ہے پی بس پارٹی کے ساتھ آنے والے ہیں نہیں اب آج تو ہمارے ہاں کے ایو آئی کے صبحی دفتر پشاور میں محمود مرکز میں پی بس پارٹی والے بھی آئے ایلیو والے بھی آئے اور دو میٹنگیں مسئلی نور کے ساتھ بھی ہو گئی ہیں بھی وہ قومی مطالبہ پارٹی شہ پاور کے ساتھ بھی ہو گئی ہیں تو ہم تو بیسی پر لکیر نہیں کہیں گے کہ آپ کے ذات یس اور آپ کے ذات نوئے ذاتی کرتے ہیں ہم کیس ٹو کیسے لگتے ہیں جس پارٹی کے ذات اچھی ہوگی ہیں شخصیتی بنیادوں پر بے اتحاد ہو سکتا ہے شخصی بنیادوں پر بھی شخصیت مانا تو ٹھیک نہیں ہے ہمارے ہاں ملتب کوئی پی بس پارٹی کا شخصیت اچھی ہے تو آپ اس کے ساتھ اتحاد کر لیں گے اس کو سیڈ اجس پر لیں گے تو ہر ایک زون کا مزاج الگ ہے اس پر ایک ہزارے کا زون ہے کوئی مسلمی اچھی ہوئی شخصیت ہے تو فکر ہی اور نظر نہیں ہے اس کا ایک مالاکند زون ہے قرآن جو علیہ السلامی ٹھیک ہی تو فکر ہی اور نظر نہیں ہے ایک اس کا پانچ ازلاقہ زون ہے بستی ازلاقہ مردشاہ وادلو شہرہ مردان اور مردان اور اس کے اندر اینپی ہے فکر ہی اور نظر نہیں ہے اس طرح ایک جنوبی ازلاقہ زون ہے تو وہاں اتنی سپالٹی ہے تو فکر ہی اور نظر یعنی اس طرح یہاں جو پوری چاروں اچھا قبائل ہیں قبائل بھی ہمارے ساتھ ہیں تو ان کا الگ سا مزاج ہے سارے سارے ازلاقہ تو میں عرض کر رہا ہوں نا کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جو ان پانچ زونوں میں یک سا مقبول ہوں اسے رجی ہوئی قبائل میں بھی ہو جنوبی ازلا میں بھی ہو شمالی ازلا میں بھی ہو مالاکند میں بھی ہو کسی پارٹی کو دیں گے نہیں تو آپ کیسے لیں گے کسی مضالب کسی کا اتحاد کے ساتھ دیں گے نہیں تو آپ کا ساتھ کیوں دے گئے نہیں تو آپ کہہ رہے نا آپ انہیں دونوں میں آپ کی گرفت ہیں ملوچستان اور سندھ میں کس کے ساتھ دیں گے ملوچستان اور سندھ میں کس کے ساتھ دیں گے سندھ میں کس کے ساتھ دیں گے ہمارا خص کو بھوا ہے وہ آم کی اس بارٹی کا حلاف دیں گے اس پر ایم کیوں ہیں اس پر نون ہے اور جی ڈی آئی ہے اور اس کی ایک وجہ بھی ہے سندھ کے پی ٹی آئی کے ساتھ بھی جائیں گے پی ٹی آئی کا نام جی ڈی آئی اگر آپ کہتے ہیں تو ہی ٹھیک ہوگا نہیں پی ٹی آئی ہے پی ٹی آئی ہے نہیں آپ بتائیں پی ٹی آئی کے ساتھ تو ہم نے کہیں بھی نہیں سوچا میں جو انس کر رہا ہوں یہ ہے کہ ہمارے ریل لوگ جیت سکتے تھے ان کو ہر آیا ہے کہ اس پارٹی نے زبر کسی بدمائشی کے ساتھ تو ہمارے مسئلہ تھا ہمارے گلہ نہیں سنا ہم جو چکا بھی ہم آپ کو سندھ کی اکثریت کی پارٹی سمجھتے ہیں تو تیہات کے اندر آپ دوسری اکثریت تو ہمیں سمجھتے ہو مرے بورٹ زیادہ ہیں ہماری یہ حصیر تسلیم نہیں ہوئی تو ہمیں گلہ پیدا ہوگا تو پھر سندھ کی جمعاتیں مرکز کو بتا دی ہمارے مرکزوں کہ آپ جس کے ساتھ بھی جائیں ہم ٹی پیٹی اکلاف دیں وہاں ایسا ماحول ہے لیکن اس کے پیٹی کے عام آدمی یہ جب سینیریو دیکھتا ہے کہ یہ بھئی جی اوائی پی پی کے ساتھ ادھر کے ٹی کے میں ادھر مخالب اپاپ میں ادھر اتحاد بھی ادھر مخالب عام آدمی کے ذہن میں یہ اس کو منافقت کرتے ہیں ساری پارٹیوں میں کرتے ہیں ایک پارٹی کا نہیں تو عام آدمی کو سیٹسفائی کرنا مشکل ہو جائے گا کہ بھئی یہ کیا ہے ایک سولامہ اتحاد عام تو مطمئن ہے آپ مطمئن ہیں آپ جب عام آدمی کی بات کرتے ہیں یہ آپ کی بھول کی آواز ہوتے ہیں ہم بھی تو ہم آدمی نہیں ہیں نہیں نا آپ تو اس وقت کی طرح وہ ہے نا ایمپائر میں آدمی برنوں کہ تھوڑے شئے آپ کے سوال کے انفاظ سے مجھے اشتلاف ہیں یعنی ایسا کہنے چاہیے تھا کہ جب آپ مختلف جماعتوں سے اتحاد کرتے ہیں تو پھر آپ کا ورکل پریشان نہیں ہوتا یہ سوال ہے نہیں لیکن لوگ کہتے ہیں میں لوگوں کی بات کرتا ہوں لوگوں کا تاثر ہوتا ہے پیپلز پارٹی کل سولامہ اتحاد میں کہتے ہیں یہ کیا بات تھی مولانا صاحب اتحاد ادھر سمرو صاحب بلاول بٹو کا تقریر کر کے اعلان کرتے ہیں سٹیج پہ آئیں جی ہمارے بلاول بٹو آئیں ادھر بلاول بٹو اکلا ان الفاظوں کو بڑا ہوتا ہے ہاں ہاں سیاسم کو دشوئی نہیں بناتے سیاسم کو دشوئی بناتے وہ اس طرح ہی سوچے نا وہ سوچتے رہے ہم تو کھلے دلتے ہیں یہ تو عوام کی سوچتے ہیں پھر ہم عوام کیتب تھا نہیں آپ عوام نہیں ہوں ہم عوام نہیں ہوں ہم عوام نہیں ہوں یہ تو اس سیاست کا حسن ہے کہ آپ نے کسی کو سیاست کا کافر نہیں بنایا آپ نے شجب ممنوع نہیں تمہارے اوپر درواز ہے بھائی ایسا نہیں ہوا تو اکر ہم ایک جگہ ایک پارٹی کے مقابلے میں جا رہے ہیں اس پر انتہار کر لیں تو یہ تو ہم فلیکسیبل ہے نا یہ فلیکسیبل ہے نا لچک ہے یہ پی ٹی آئی کے لیے بھی ہو سکتی ہے آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی نا ہر سی سی جبات کے لیے آپ نے دیکھا نا میں نے جتنی سی جبات ہونا بھی لیا اب پی ٹی آئی پر تو ایک الزام ہے وہ نو مئی کا وہ تو اس کو دھونا پڑے گا اس الزام کے ساتھ تو ہم پیسی مائنس عمران خان آپ بات ہی نہیں مائنس مائن نے کہا مائنس عمران خان اور صاحب خان ایک جیسے لیکن ایک واقعہ ہوا ہے نو مئی کا وہ ہمیں کھٹکتا ہے وہ اگر جو بھی محب وطن شہری ہوگا وہ اس کو سوچے گا ہم پر زیادہ ظلم ہوئے ان سے میں خود اٹھاسی دن گیر میں رہا ہوں اور میں مجھ پر اب بھی مقت میں لیکن میں نے جو بھی ملک کے خلاف جائیں گے تو یہ لوگ تو کوئی بھی وطن ہے ہم یہاں دیتے ہیں قریب میں انڈیا ہمارا دشمن ہے ہم تو یہ سرکر کی پرداشت نہیں کر سکتے ہیں ہاں اگر وہ اس معاملے سے پاک ہو کر آگئے پھر تو سیسی جو بات کلائیں گے پھر تو ہمارے لئے شجد ممنوع نہیں ہیں لیکن جب تک آپ نو مئی کو کلیر نہیں کریں گے کلیر نہیں کریں گے اس وقت تو آپ یہ سوال کلیرے کریں اور بھی بتاتا ہوں ہمارا جو پیپلز پارٹی ہے پی ٹی ای کے ساتھ جو اتحاد تھا وہ نظریتی بنیادوں پر تھا ان لوگوں کا اتحاد تھا سیسی بنیادوں پر پی ٹی ایم کے باقی جماعت ہو رہا ہوں مولانا فضل آمان صاحب وہ ذہین آدمی ہیں وہ شہر آدمی ہیں انہوں نے بہت کمال محر کے ساتھ جماعت اپنے ساتھ ملائی اور عمران خان کو تنہا کر دیا وہ گلی بھی دیتے تھے وہ تنہا ہو گئے اب عمران خان ہوتے 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 آدمی تو مولانا فضل آمان کو تنہا کرتے ہیں کہ یہ بارو گلڑی ہے نا کہ وہ خود بارو آئے ابھی نظر بھی نہیں ہوتے انہوں نے اگری ٹیم میں بھی جگہ نہیں ہے اس ٹیم میں بھی جگہ نہیں ہے اس کو آپ مولانا فضل آمان کی ذہان ہو گئے ہمارے ہاں جو کمپین ہوتی ہے تو پی ٹی ای کے خلاف ہوتی ہے ہمارا تمام ورکرز اور تمام قیادت پی ٹی ای کے خلاف ہمارا بنا ہوا ہے جو ہمارے یہ مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے تو آپ اس کو دیگر پارٹی پر خیاس نہ کریں یہ دیگر پارٹی جو ہیں وہاں ہاں کبھی کبھی اتحاد میں رہی ہیں پی ڈی ایم میں اس سے پہلے حکومت میں تو وہاں تھوڑی سی قربت ہے اور یہاں چکے گالیاں ہیں اور دیکھو آپ نے چار سالہ میں گالیاں دیں اور اتنے گالیاں دیں اب آپ ہم سے اتحاد کرو گے تو گالیوں کا کیا ہوگا پہلے تو آپ کہیں گے جو نے غلطی کی اس کے بس وجہ جائے سکتا ہے ملتی صاحب آخر میں میں جو ابھی کوئر پورٹ میں کیس بھی چلا جس کے حالے دی آر او سے اور سارے ڈیسٹرنگ آفی صلو طوام پہلے بیس سال جب الیکشن ہوئے اس وقت لا آفیصر جو عدلیہ سے تھے وہ الیکشن کے اتحادمات دیکھ رہے تھے ابھی ڈی سی اے سی کی اتحادمات دیکھ رہے ہیں تو آپ کی پارٹی کو تو کوئی خدشہ اعتراضات تو نہیں ہے یہ صحیح عمل ہے میں پارٹی کی بات تو نہیں کر رہا ہر ایک پارٹی کی بات ہے کہ یہ جو ہمارے ججز ہیں اس کے اندر امکان نہ کریں یہ بہت ناظر موقع ہوتا ہے نہیں وہ امکان نہیں کرے وہ تو آپ ان سے ایک خدمات مطابع کریں تو دینے کی نیتیا ہے میں یہ کروں کہ یہ بہت ناظر موقع ہوتا ہے یہ مستقل ملک کی مستقل کی تعمیر ہوگی تو ہم تو چاہیں گے کہ ایسا آدمی آئے کہ جس آدمی کی ایمانداری پر اور جانب داری پر کوئی آدمی شک نہ کریں کہہ جانب داروں اس میں شک نہ ہو اور ایمانداری پر تو وہ لوگ یہ لاعفیزر ہیں اور جب آپ لاعفیزر کو چھوڑیں گے اور یہاں ڈسٹرک کا آدمی اور ڈیپیو کے لوگ لگائیں گے تو پھر ان کے ساتھ تو متناظر ہوگی یہ تو پھر سوالی نشان ہے میری بھی میں بھی ان لوگوں سے قرار متفق ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ عدلیہ کے لوگوں کو یہاں پر تائیم ملتا ہوں آپ اتفاہ کرتے ہیں کہ عدلیہ کے لوگ پھنچ جائیں گے مطلب سارے پارٹیاں چاہتے ہیں جو کون چاہتا ہے کہ عدلیہ کے نا ہوں بہت سادہ وہاں نہیں چاہتے ہیں بہت سادہ آپ کے سامنے پر موقف آیا ہو تو آپ پھر زبانی سننے میں عادت کرنا چاہتا ہوں میں محبت بھی جاتا ہوں پھر محبت بھی جاتا ہوں اور آپ کو بیچ در بتائیں کون لوگیں جو طاقت پر ہیں وہ جو نہیں چاہتے ہیں بہت طاقت پر لوگوں پھرانا چاہتے ہیں بہت طاقت پر لوگوں پھرانا چاہتے ہیں بہت طاقت پر لوگوں کو بتا دینا چاہیے آپ کی چینل کے حوالے سے کہ ہمارے ملت کے رہا ہوں کفیتر صاحب آخر میں کیونکہ پروگرام کا نام سلوشن ہے جو آخر ہمارا یہ ٹاپک ہے کہ دیشت کردی کی وجہ سے الیکشن ملتری ہونے کی خطشات ہیں تو اس کا سلوشن کیا ہے خدا نخواستہ یہ ساری چیزیں نہ ہو معاملات بہتر ہو تو کیا کرنا چاہیے نگران سیٹ اپس کو صوبہ اور وفاقوں میں دا دیا نگران کا لفظ درمیان سے نکالو حل یہ ہے کہ ہمارے آئین میں ادارہ بھی لکھا ہوا ہے بتایا ہے اور اس کا دائرہ بھی بتایا ہے ہر ادارہ اپنے دائرے میں رکھ کر رکھ کر رہ کر فرض منصبی ادا کرے تو معاملات سے بہتر ہو گیا اور عامل خوابات میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہیں بھی گئی ادا ہوگا بہت بہت شکریہ وفایداللہ صاحب آپ نے اپنے چیزیں پرگام ڈسکیشن اور سلوشن میں آج وفایداللہ صاحب ہمارے ممان تھے اور عام انتقابات کے حوالے سے جو خطشات تھے کہ دشترگردی کی واقعات کی دینا پر کہیں انتقابات ملک بھی نہ ہو اس موقع پر آج ہم نے ڈسکیشن کی اور اس کے سلوشن کی بات کو فایداللہ صاحب نے کی اس کے ساتھ اپنے مزوان متصر کو دیلی اجازہ اللہ